السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نحمدہو ونسلی ونسلیمو علی رسول کریم اما بعد ایک چیز یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے مطالب سوال کیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے رب کا عمر ہے تو اب اس روح کے مطالب جو سوال ہے تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم دیا گیا تھا اور یہودیوں نے جو سوال کیا تھا وہ کون سے روح کے مطالب سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے آپ کے سامنے میں روح کے حوالے سے چند باتیں پیش کر دوں سب سے پہلے حدیث مبارکہ جو امام مسلم نے کتاب و صفات المنافقین میں یہ حدیث کو ذکر فرمایا ہے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہو بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھیت میں جا رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شاک سے ٹیک لگائی ہوئی تھی اتنے میں کچھ یہودی گزرے ان لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان سے روح کے مطالب سوال کرو یعنی نبی سے کیا کرو روح کے مطالب سوال کرو ان میں سے ایک نے کہا کہ تم کو اس میں کیا شبہ ہے کہیں وہ ایسا جواب نہ دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو جس کو تم ناپسند کرتے ہو تو اب انہوں نے کہا کہ ان سے سوال کرو پھر ان میں سے بعض نے کھڑے ہو کر آپ سے روح کے مطالب سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے اور اس کو کوئی جواب نہیں دیا پس مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنی جگہ کھڑا ہو گیا تب آپ پر یہ وحی نازل ہوئی یہ لوگ آپ سے روح کے مطالب سوال کرتے ہیں تو آپ فرما دیجئے آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر سے ہے اور تم کو صرف کم علم دیا گیا ہے اب ذرا اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی اس حوالے سے یہ بات ذکر کی ہے علامہ نووی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے علامہ نووی فرماتے ہیں شرح صحیح مسلم کی جلد دو صفحہ نمبر تین سو بہتر پر فرماتے ہیں کہ جب روح کے مطالب یہودیوں نے سوال کیا تھا تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی علامہ نووی لکھتے ہیں کہ علامہ معذری نے کہا کہ روح اور نفس کے سلسلے میں کیا ہے بات کرنا یہ بہت دقیق اور غامز بات ہے یعنی ایسا ہے کہ کبھی انسان جو ہے اس سے بات کرتے کرتے کیا ہوتا ہے اس کی زبان بھٹک جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی جملہ لکن جائے جس کی بنیاد پر وہ کافر و مشرک ہو جائے لیکن اس کے باوجود اکثر علماء نے اس پر بحث کی ہے اور اس موضوع پر بہت سارے علماء نے کتاب لکھی ہے امام ابو الحسن اشاری نے کہا کہ روح وہ سانس ہے جو روح وہ سانس ہے جو آ اور جا رہا ہے یعنی سانس آتا ہے کبھی جاتا ہے کبھی تو یہ فرمایا روح وہ سانس ہے جو کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے علامہ باقلانی نے کہا کہ روح سانس اور زندگی میں ایک عمر مشترک ہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ ایک جسم لطیف ہے جو جسم ظاہری اور آزائے ظاہریہ میں کیا ہے مشترک ہے بعض علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو روح کا علم نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہیے کہ روح میرے رب کے عمر سے ہے لیکن یہ قول درست نہیں جمہور علماء نے کہا ہے کہ روح معلوم ہے اور اس کے متعلق یہ مختلف اقوال ہیں کہ ایک قول یہ ہے کہ روح خون ہے اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں اس آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ روح کا علم نہیں ہو سکتا یہ آیت میں یہ دلیل نہیں ہے کہ روح کا علم نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کا علم نہیں تھا اس آیت سے کوئی دلیل نہیں پکڑ سکتے کیوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب اس لیے کہلوایا یعنی جواب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ آپ کہو کہ روح جو ہے یہ تیرے رب کے عمر سے ہے تو اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ محبوب ان یہودیوں سے کہو کہ روح کا علم اللہ کے پاس ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کے یہاں یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم تھی کہ اگر کوئی شخص روح کی تفسیر کر دیتا تو وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر کوئی شخص روح کی تفسیر کرتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا یعنی ان کی کتابوں میں اور ان کے بات یہ مشہور تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو یہودیوں سے کہ یہ روح کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے کیونکہ اگر آپ تفسیر کر دیں گے اس روح کا تو وہ لوگ آپ کو نبی نہیں مانیں گے کیونکہ ان کے نہا یہ بات معلوم اور مشہور ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفسیر فرمائی روح کی جو تفسیر اللہ تعالیٰ نے نبی سے کروائی ہے تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روح کا علم کو یہودیوں کے سامنے ظاہر نہ کرنا یہ ایک وجوہ کی بنیاد پھرتی اور وجوہ یہی تھی کہ یہودیوں کے سامنے اپنی نبوت کا ظہور کرنا تھا اگر روح کی تفسیر کر دیتے تو وہ لوگ آپ کو کبھی نبی نہیں مانتے کیونکہ ان کے پاس یہ بات مشہور تھی تو لہٰذا اللہ کے نبی نے تفسیر نہ کر کے اپنی نبوت کا ثبوت دیا تاکہ یہودی بھی مان لیں کہ یہ نبوت اسی کو ملتی ہے جو روح کی تفسیر نہیں کر سکتا ہے تو اس بنیاد پر لوگ کہتے ہیں آج کلیوچی وہابی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کی تفسیر نہیں کی تو اس سے کیا ہے یہ بات لوگوں کے سامنے بالکل واضح نہیں ہوتی مگر انسان کو چاہیے کہ انسان اپنے تمام ضروریات اور نظریات کو کیا ہے بدلیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس بنیاد پر کس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہلوایا ہے اس کی وجہ کیا ہے صرف ظاہری قرآن اور ظاہری حدیث پڑھ کر کوئی عالم نہیں بنتا اگر قرآن کو پڑھنا ہے تو میں بار بار کہتا ہوں علماء محدثین سے پڑھو اور تمام سنی مسلمانوں سے یہ گزارش ہے کہ ایسے جو وہابی اور دیوندی نبی کو غیر عالم مانتے ہیں نبی کو علم غیب نہیں مانتے ہیں ان سے بچو اور دیکھو کہ قرآن نے کس بنیاد پر اللہ کے نبی کی شان بیان کی ہے مولا تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کو سیکھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے